hi everyone welcome back to my channel تو آج ایک بہت ہی شاندار سا سوکس بنا کر لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے مجھے پرسنلی یہ بہت زیادہ پسند آیا میں نے یہ بہت پہلے بنایا تھا اپنے لیے تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی مجھے اس کو شیئر کرنا چاہیے بہت ہی آسان ہے بگنرز اس کو بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں پھر ہم نے اس کو الیکنٹ لک دینے کے لیے دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا ایمپرویڈری ورک کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے پورا ہم نے اس میں بتایا ہوا ہے شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولنا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ یہاں دیکھیں اس کو بنانے کے لیے میں نے دس نمبر کی سلائیوں کو استعمال کیا ہے آپ اپنی مول کے اکارڈنگ موٹی یا پتلی سلائیاں لے سکتے ہیں دس نمبر کی سلائیاں جو ہیں وہ لگ بھگ سب ہی ان پر چل جاتی ہیں تو دس نمبر کی سلائی پر ہم اس کو بنائیں گے اور پچاس پھندے میں نے اس میں ڈال لیے ہیں اس کے بعد پہلی سلائی ہے ہماری تو پہلی سلائی سے ہم اس کو سیدھا سیدھا بننا سٹارٹ کر دیں گے تو سیدھی سائیڈ سے سیدھا بنیں گے اور اُلٹی سائیڈ سے اُلٹا اُلٹا بنیں گے بس صرف اس میں یہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا ہم ایک پیٹن تیار کریں گے پچاس پھندوں کا تو یہ ہم بن لیتے ہیں یہ دیکھئے سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دوسری سائیڈ سے ہم اس کو اُلٹا بنیں گے کیونکہ یہ رونگ سائیڈ ہے تو بس یہ ہی دو سلائیاں ہم ریپیٹ کرتے ہوئے اس کا پیٹن تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کا پیٹن تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو اسے ناپ کر کے دکھاؤں گی اس کو ہم نے کتنا بنایا ہے آپ ہر طرح سے اس کو ناپ سکتے ہیں اپنے پیر کے نیچے رکھے اس کو ناپ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا پورا پورا ساڑھے چھے انچ بیٹھا ہے سات نمبر کے پیر کے حساب سے اس کو میں نے بنایا ہے اور پیر کی ڈمی رکھے اگر آپ ناپ سکتے ہیں دیکھئے پیر اگر آپ رکھے ناپنا چاہیں تو اس طرح سے ناپ سکتے ہیں پیر کو اس کپڑے کے اوپر رکھے ناپیے گا اور انگوٹھے تک یہ آپ کے یہاں آنا چاہیے ہلکا سا stretch کریں گے تو اور زیادہ fitting اس کی اچھی آئے گی stretch کر کے ہی ناپنا اس کو جس سے کی fitting اچھی آ جائے تو اب اس میں ہم بنائیں گے انگوٹھے اور انگلیوں والا part اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں ہمیں دونوں پیروں کا کس طرح سے بنانا ہے تو right side والے پیر کا ہم بنا چکے ہیں اور اُلٹے والے پیر کا میں آپ کو بتا رہے ہوں تو جب ہم اُلٹے والے پیر کا بنائیں گے تو ہمیں سیدھے سیدھا والا جو side ہے ہمارا تو ہمیں اس side پہ انگلیوں والا part بنانا ہے اور دوسری side پہ جہاں پر ہم نے marker لگایا ہوا ہے وہاں پر ہمیں انگوٹھے والا part بنانا ہے اور جب ہم سیدھے والے پیر کا بنائیں گے تو ہم دیکھیں اس طرح سے بنائیں گے بلکل اس کے opposite بنائیں گے تو اب ہم right side پر ہیں اور right side سے ہم انگلیوں والا part بنانا start کریں گے اُلٹے والے پیر کے لیے تو اُلٹے والے پیر کے لیے بنانے کے لیے دیکھئے ہم اس کو 30 بندے ہم یہاں سے اس کے سیدھے سیدھے بن لیں گے اب بندے ہمیں separate کرنے ہے تو سیدھا بن کر ہم ان 30 بندوں کو پہلے complete کرتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل ہم نے 30 بندے اس کے بن لیے ہیں اب ہم اس کو wrong side سے اس طرح سے بننا شروع کریں گے پہلا پندہ بینا بنہ لیں گے اس کے بعد باقی کے بندے ہم بنیں گے تو آدھے بندے ہم نے یہاں پر بننے ہیں بھی تو آدھے ہم یہاں پر 14 بندے بنیں گے 14 بندے ادھر ہیں اور 14 بندے اس سائٹ ہیں اب یہ جو بیچ کے 15 بندہ اور 15 بندہ اس سائٹ کا ہے ان دونوں کو ہم ایک کریں گے یہاں اولٹی سائٹ پر دیکھئے دو کا ایک کر دیا اب باقی کے 14 بندے ہم اولٹے بن لیں گے لاس طرح تو اب ہم آئیں گے یہاں سے رائٹ سائٹ پر اور رائٹ سائٹ سے پھر سے ہم اس کو بننا سٹارٹ کریں گے بلکل سیدھا سیدھا بننا ہے اور جتنے بھی اب ہمارے پاس بندے ہیں ان کو ہم سیدھا سیدھا بن کر کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ بننے کے بعد پھر ہم رونگ سائٹ پر آتے ہیں تو یہ دیکھئے سیدھا سلائے ہم نے پوری کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم رونگ سائٹ پر ہیں اور رونگ سائٹ پر اس کو ہمیں دیکھئے اس طرح سے بنتے ہوئے جانا ہے توٹل ہم نے یہاں پر تیرہ پندے بننے ہیں اور تیرہ پندے بننے کے بعد ہم یہاں پر بیچ و بیچ تین پندوں کا ایک کریں گے تو یہ تیرہ پندے بن لیتے ہیں پہلے اب یہاں پر بیچ و بیچ ہمیں جہاں پر ہم نے پشلی بار دو پندوں کا ایک کیا تھا تو اس ایک پندے کے دونوں سائٹ سے ایک ایک پندہ اور لینا ہے اور تین پندوں کو اب یہاں پر ہم اس طرح سے اُلٹا بونتے ہوئے ایک کریں گے اس طرح سے اور باقی کے بچے ہوئے تیرہ پندے پھر ہم اُلٹے بون دیں گے اور اس سلائے کو اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم رائٹ سائٹ برائیں گے اب یہ دیکھیں ہم رائٹ سائٹ پر آ چکے ہیں اور ان سارے پندوں کو ہمیں ہر بار اسی طرح سے بوننا ہے رونگ سائٹ پر جب بھی آئیں گے یہاں پر تین پندوں کا ایک کریں گے ہر بار اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تین پندوں کا ہر بار ایک کریں گے اور اس طرح سے یہ پندے جو ہیں کم ہوتے جائیں گے اور یہاں پر پنجے والی سائٹ کا جو ہے ہمارا ڈھال آ جائے گا تو اس کو ہم اس کی تھوڑی سی لیندھم بنا کر تیار کر لیتے ہیں پہلے اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے اتنا بون لیا ہے دو چار چھے آر دس بارہ چودہ سولہ اور ایک سترہ یہاں پر ہمارے پاس بچے ہیں سترہ بندے اب ان بندوں کو ہمیں دیکھیں اس طرح سے یہاں پر دو کا ایک کرتے ہوئے جانا ہے پہلا پھندہ ہم اتار لیں گے باقی کے جتنے بھی پھندے ہیں سب پھندوں کو دو دو کا ایک کر دینا ہے اس طرح سے سارے دو دو کے پھندے ہم ایک کر دیں گے اور لاسٹ میں جو دو پھندے بچیں گے ان کو بھی ہم دو کا ایک کر دیں گے اب دیکھیں یہاں سے ہمیں دھاگا تھوڑا سے کٹ کرنا ہے کیونکہ اب ہم اس کی سلائی کریں گے تھوڑا سا دھاگا چھوڑ کر اس کو ہم کٹ لیں گے اب یہاں سے ہم نے سوڑی میں یہ دھاگا ڈال لیا ہے اور اس طرح سے کر کے ایک ایک کر کے سارے بھندے ہم سوڑی پر ڈالیں گے اور یہ سامنے سے ہم اس کو بند کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پکا کرنے کے لیے سلائی کو ڈبل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں واپس سے ہم اسی جگہ انہی بھندوں میں دوبارہ سے سلائی پر سوڑی ڈالیں گے اور اس کو ہم پکا کر لیں گے اس طرح سے اب اس کی ہمیں بعد میں سلائی کرنی ہے تو یہ دھاگا ہم یہی پر چھوڑ دیں گے سوڑی میں لگا کر یہ والا پاتھ ہم بعد میں سلیں گے اس کا پہلے اب ہم بنائیں گے اس والی سائیڈ میں انگوٹھا تو انگوٹھے کے لیے ہم نے جو یہ بیس بھندے رکھے ہیں انہی بھندوں کو ہمیں بھننا ہے سیدھی سائیڈ سے سیدھا بھنیں گے اور اُلٹی سائیڈ سے اُلٹا بھنیں گے تو یہ بیس بھندے ہم اس طرح سے بھن لیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دوسرا دھاگا اٹیچ کر کے اس کی بھنائی کرنی ہے اس دھاگے کو اندر کی طرف سے ہائیڈ کر دے رہیں گے اس طرح سے اس کو کروز کر لیں گے جیسے کی یہ اندر کی طرف ہائیڈ ہو جائے اور ہماری جو سلائی ہے وہ پکی ہو جائے یہاں پر ہمیں کوئی بھی بھندہ نہیں کٹانا ہے انگوٹھے والے پورشن میں اس کو ہمیں بلکل سیدھا سیدھا بھننا ہے اور جتنی سلائیاں ہم نے اんگلیوں والے پارٹ کے لیے بنای ہیں اُتنی ہی سلائیاں ہمیں یہاں پر رکھنی ہے جسے کی دونوں جو ہیں لیول رہے اگر آپ یہاں پر بارہ سلائییاں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی بارہ سلائییاں بنانی ہے یا پھر اگر آپ گیارہ سلائییاں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوا ہی بنانی ہے تو اس کو اسی طرح سے بون کر میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں سیدھی سائٹ سے سیدھا بننا ہے انٹی سائٹ سے اُلٹا یہ دیکھئے اس کی ہم نے بارہ سلائیاں بنا لی ہیں اور اب اس کو بھی ہم اسی طرح سے بائنڈ آف کریں گے جس طرح سے ہم نے اُنگلیوں والا پارٹ بند کیا تھا تو یہاں پر بھی ہم دو دو بندوں کا ایک کرتے ہوئے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے پہلا بندہ اُتار لیا اس کے بعد اگلے دو بندوں کا ایک کر دیں گے پر سے اگلے دو بندوں کا ایک کریں گے اور اس کو ہمیں روٹی سائٹ سے کرنا ہے تو یہ سارے بندے ہم اسی طرح سے دو دو کا ایک کر لیتے ہیں اب یہاں پر بھی اسی طرح سے دیکھئے دھاگا تھوڑا سا لمبا کٹ کریں گے اور اس کو ہم سوئی میں ڈال لیں گے اور ایک ایک کر کے یہ سارے بندے ہم سوئی میں ڈال لیں گے تو یہاں پر اس کو بھی ہم اسی طرح سے بند کر دیں گے آگے سے اور اس کی ہماری جو ہے انگوٹھے والی شیپ آ جائے گی یہ اس طرح سے ہم نے اس میں سے نکال لیا اور ایک بار اور ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے تو یہ تھوڑا جو ہے پکا ہو جائے گا یہاں پر مضبوطی ہو جائے گی اب دیکھیں اس کی صلاحی ہمیں کس طرح سے کرنی ہے اس طرح سے اُلٹا کر کے اس کو ہم ایسے پکڑ لیں گے اور سیدھائی میں اس طرح سے اس کو سلتے ہوئے دونوں سائیڈ سے ایک ایک بندہ اٹھا کر اس کی سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں جو چین آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح سے اسی چین کے اندر ہم دھاگا ڈالتے ہوئے اس کو سلیں گے یہ دیکھیں دونوں پارٹ ہمیں اسی طرح سے سلنا ہے اس کے اُنگلیوں والا پارٹ بھی اور اَنگوٹھے والا پارٹ بھی ایسے آپس میں ملا کر اس کو پکڑ کے ہمیں اس کو سل لینا ہے اور دونوں سائیڈ سے آپ اس کی چین اٹھا کر اگر سلائی کریں گے تو سلائی میں زیادہ صفائی آئے گی جس طرح سے میں بتا رہی ہوں ویڈیو میں اب یہ اُنگلی والا پارٹ ہم نے سل لیا ہے اور یہی سے اس کو ترن کریں گے اور یہی سے ہم اَنگوٹھے کو بھی سل لیں گے اس کے بعد دیکھیں اس کو فرنٹ سے کس طرح سے سلنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کو ابھی ہم یہاں پر سیدھا کریں گے اس طرح سے اور سیدھی سائیڈ سے پھر ہم اوپر والا پارٹ سلیں گے جسے کی اس سلائی میں جو ہے بہت زیادہ صفائی آئے گی اور پتہ نہیں چلے گا بلکل بھی سلائی کا تو یہاں بیچ او بیچ ہم نے سوئی کو ڈالا اور سامنے کی طرف اس کو پکڑتے ہوئے دونوں سائیڈ سے ایک ایک بھندہ اٹھائیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے ایک ایک بھندہ اٹھائیں گے اور بلکل باریکی کے ساتھ اس کو ہم سلتے ہوئے جائیں گے ایک ایک چین سے ہی آپ کو یہاں پر بھندہ اٹھانا ہے دیکھیں اس طرح سے ایک بار اس سائیڈ سے اور ایک بار اس سوالی سائیڈ سے اٹھا کر سلیں گے تو یہ اس طرح سے اس کو آپ سل لیجئے اور پیر میں ڈال کر آپ اندازے سے اس کو سل سکتے ہیں کہ جہاں تک بھی آپ کو یہ کمفرٹیبل لگ رہا ہے پہننے میں وہاں تک آپ اس کو سل لیجئے موسیقا اس کی سلائی دیکھیں کمپلیٹ ہو چکی ہے اب پیچھے والا پارٹ جو ہے ایڈی والا یہ بھی ہم اس طرح سے سل لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اوٹھی سائیڈ سے سل لیجئے یا پھر آپ اس کو سیدھی سائیڈ سے بھی سل سکتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا سلائی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں یہاں پر کناری بنانی ہے اوپر کی سائیڈ اگر آپ چاہیں تو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے کہ ہم نے اس والے ساکس میں بنائی ہوئی ہے یہ ہم نے وائد کلر سے بنائی ہے اور اس میں ہم نے باریک والا کروشیا یوز کیا ہے تو یہاں پر کناری بنانے کے لیے ہم کسی بھی ایک چین میں اس طرح سے بیک سائیڈ سے ایک کروشیا انٹر کریں گے اور یہاں پر ہم دھاگے سے بنائیں گے ایک طرف اپنا لوپ اور لوپ کو لیتے ہوئے ہم اس کے اندر چین بنانا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اور یہاں پر ایک چین لے لیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک دو دو چین اور ہم نے بنائی اور فرسٹ والی چین کے اندر ایک لوپ لیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک سنگل کروشیا بنانا ہے اس طرح سے یہ تو یہ اس طرح سے ایک کناری بن جائے گی اور اس کو اب ہم اٹیج کریں گے نیکسٹ والی چین میں ایک چین کو سکپ کریں گے سیکنڈ والی چین کے اندر اس کو ہمیں اٹیج کرنا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں سنگل کروشیا بنانا ہے اس طرح سے تو اسی پروسس کو ہم کنٹینیو کریں گے one two three three chains بنائیں گے اور فرسٹ والی چین کے اندر کروشیا انٹر کریں گے اور یہاں پر بنائیں گے ہم سنگل کروشیا جیسے کہ یہ کناری بن جائے گی اس طرح سے اور اسی طرح سے اس کو بھی ہم ایک چین چھوڑ کر دوسری والی کے اندر اٹیج کر دیں گے تو اسی طرح سے کرتے ہوئے ہمیں اس کے چار طرف یہ کناری بنا لینی ہے موسیقی یہ دیکھیں اس کے چار طرف ہم نے یہ کناری بنا لی ہے اور اب ہم یہاں پر بنائیں گے یہ اس طرح کے پیچ تو یہ میں نے کروشیا سے بنائے ہیں چھوٹی چھوٹے سے اور دیکھیں اس کو بنانے کے لیے میں نے پانچ نمبر کا کروشیا ہوگ لیا ہے اور نورمل وول سے اس کو بنائے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے دھاگے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں ایکسٹرا اسی سے ہم اس کو بنائے لیں گے اب اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بنائے ہے ایک ماجک رینگ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ اب ہم یہاں پر دو چین بنائیں گے as a double crochet تو اس میں ہمیں پورے میں half double crochet سے work کرنا ہے اس طرح سے اس پورے راؤنڈ کے اندر ایک ایک کر کے half double crochet بناتے رہیں گے یوگیا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تو یہاں پر 12 ٹائمز ہم نے یہ بنا دیا ہے half double crochet اور اب ہم اس کو یہاں پر first chain کے ساتھ attach کر دیں گے اس طرح سے آپ اگر اس میں سوئی سے embroidery کرنا چاہتے ہیں تو total آپ اس میں سوئی سے بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا ہوا ہے آگے green color سے میں ابھی اس میں leaf بناؤں گی تو وہ ہم سوئی سے ہی بنائیں گے تو یہاں پر اس کو flower look دینے کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا ہی بنایا ہے patch اور اس کو اب ہم socks میں attach کر لیں گے اور اسی طرح سے میں نے دو اور بنائے ہیں ایک socks میں ہم نے تین طرح سے الگ الگ color سے لگائے ہیں تینوں کو ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے دیکھئے یہ بھی میں نے اسی طرح سے بنائے ہیں بارہ بارہ half double crochet لے کر ان کو ہم بنا لیں گے اور اب ہم اس کو یہاں پر place کریں گے socks کے اوپر جہاں پر بھی آپ کو یہ design چاہیے اور یہاں پر رکھنے کے بعد اندازہ لگائیے اور نشان لگائیے اس کا نشان لگا کر کے آپ اس کو سوئی سے attach کر لیجئے دیکھئے یہ سوئی سے میں نے تینوں کو الگ الگ لگا لیا ہے اس طرح سے اور ابھی ہم یہاں پر بنائیں گے پتیاں تو سوئی میں میں نے ایک green color کا دھاگا لے لیا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں بیچوں بیچ ہم نے سوئی enter کی دوسرا ڈاگرین کلر لیا ہے اور یہ دیکھئے اس کے سامنے کی طرف ہم دھاگا ڈالیں گے اور اپنی طرف اس کو ہم کیچیں گے تو اس طرح سے یہاں پر میں پتی کی شیپ بنا رہی ہوں یہ آپ دھیان سے دیکھئے زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور بن کر اس کا لکھ بہت اچھا آئے گا ایک بار اگر آپ اس کو دیکھ کر بنائیں گے تو اب اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ بھی اسی طرح سے پتی بنائیں گے اور اسی طرح سے ہمیں تیسری سائیڈ بنانی ہے تو تینوں سائیڈ ایک پتی بنائیں گے اس کی طرح سے ہمیں گے موسیقا موسیقا تو اس طرح سے ہمارا یہ پیئر پنکر تیار ہے اگر آپ کوئی بھی قوائریز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیلپپل رہی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو با بائی